السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو قرض اتارنے کے تعلق سے کچھ خاص باتیں آپ کے خدمت میں رکھنے کے لئے جا رہا ہوں اور ایک قرض دار کا ایک واقعہ آپ کے خدمت میں رکھوں گا جسے سننے کے بعد آپ کی ایمان میں تازگی پیدا ہوگی اور پھر آپ کو بھی ایک راستہ مل جائے گا قرض اتارنے کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا قرضہ اتر جائے آپ کے اوپر ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے کا قرضہ ہی کیوں نہ ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا قرضہ ادا ہو جائے غیب سے میری مدد ہو جائے تو پھر آپ یہ پورا واقعہ سنیے گا انشاءاللہ تبارہ کا وطالہ اس پورے واقعہ کو سننے کے بعد آپ کو بھی قرض اتارنے کا ایک راستہ مل جائے گا آپ کو کیا کرنا ہے وہ یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کو خود سمجھ نہ آئے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے جس سے میرا قرضہ اتر جائے آئیے گا بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے اس پورے واقعے کو سنیے گا علمائی کرام نے اس واقعے کو لکھا ہے دیکھئے گا ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست سے قرضہ لیا اپنے دوست سے قرضہ لیا تین ہزار دینار تین ہزار دینار بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے یہ بہت بڑا قرضہ ہوتا ہے قرضہ لے لیا لینے کے بعد ایک مہینے کا وعدہ کر لیا جو وعدہ کیا تھا اب وہ وقت پورا ہو گیا لیکن اس سے وہ قرضہ ادا نہ ہوا تو وہ دوست اس کے پاس آیا آنے کے بعد میں کہا کہ بھائی تم نے مجھے تین ہزار دینار لیے تھے نا وہ مجھے واپس لوٹا دو وہ کہنا لگا کہ بھائی میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں اس نے بہت کوشش کی کہ میرے پیسے یہ لوٹا دے میرے پیسے یہ لوٹا دے وقت نکلتا گیا جو بھی وعدہ کرتا وہ نکل جاتا لیکن وہ اتنا اس کے پاس اتنا حساب و کتاب ہی نہیں تھا کہ وہ قرضہ ادا کر سکے ایک دن اس نے تنگ آ کر اس کے دوست نے عدالت میں جا کر کے اس کے نام سے ریپورٹ کر دی عدالت میں جانے کے بعد جو ہے عدالت میں اس کے خلاف کاروائی کر دی کہ بھائی میرا قرضہ ہے یہ میرا قرضہ ادا نہیں کر رہا ہے عدالت میں پیش کیا گیا بلا لیا گیا اس سے کہا کہ تم ان کا قرضہ کیوں نہیں دے رہی ہو تو اس نے کہا کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے میرے پاس اتنا حساب ہی نہیں ہے کہ میں قرضہ کہاں سے ادا کروں تو جج نے کہا کہ میں تمہیں تیس دن کی محلت دیتا ہوں کتنے دن کی تیس دن کی محلت دیتا ہوں اگر تیسوے دن تک اگر آپ نے ان کا قرضہ ادا نہیں کیا تو پھر آپ کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا اور آپ کو جل بھیج دے جائے گا اللہ وقت پر کوٹ نے تاریخ دے دی عدالت سے تاریخ مل گئی کہ تیس تاریخ سے پہلے پہلے یعنی تیس دن سے پہلے پہلے آپ کو قرضہ ادا کرنا ہے اور تیسوے دن اگر آپ نے قرضہ ادا نہیں کیا تو تیسوے دن پھر آپ کو عدالت میں پیش ہونا ہے پھر آپ کے خلاف فیصلہ ہوگا کوئی بات نہیں یہ اپنے گھر چلایا اس کا جو دوست تھا وہ بھی اپنے گھر چلا گیا گھر آنے کے بعد اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں اس نے کیا کیا روزانہ دروشری پڑھنا شروع کر دیا انگنت دروشری پڑھتا رہا دروشری پڑھتا رہا دروشری پڑھتے پڑھتے جب ستائیس دن ہو گئے تو ستائیسویں رات میں اسے ایک خواب نظر آتا ہے اس قرضہ دار کو خواب نظر آتا ہے اور خواب کے اندر اشارہ دیا خواب کے اندر کہا گھبراو مت تمہارا قرضہ ادا ہو جائے گا گھبراو مت تمہارا قرضہ ادا کر دیا جائے گا کوئی بات نہیں ستائیسویں رات تھی صبح ہوئی سوچا کہ یار مجھے خواب آیا کوئی بات نہیں پھر یہ دروشری پڑھتا رہا اٹھائیسویں رات کو پھر خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا میرے پیارے گھبراو نہیں تمہارا قرضہ ادا ہو جائے گا جاؤ گاؤں کے اندر علی بن عیسیٰ وزیر ہیں ان کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے کہو کہ تین ہزار دینار وہ تمہیں دے تاکہ وہ تمہارا قرضہ ادا کرے اٹھائیسویں شب کو یہ جب خواب آیا آنکھ کھل گئی صبح ہونے کے بعد میں بڑا خوش کہ میرے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس نے سوچا کہ اگر میں علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤں گا کہ تم میرا تین ہزار دینار کا قرضہ ادا کر دو کہ میرے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں انہوں نے یہ حکم دیا ہے تو اگر وہ وہ مجھ سے کوئی پروف مانگنے لگا کہ بھئی میں یہ کیسے ماننوں کہ تمہارے خواب میں سرکار تشریف لائے اگر وہ کوئی پروف مانگنے لگا تو میں کیا پروف دوں گا یہ سوچ کر کہ وہ علی بن عیسیٰ کے پاس نہیں گیا انتیس وی رات آگئی انتیس وی رات کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور لانے کے بعد میں ارشاد فرمایا تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس کیوں نہیں گئے تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ان کے پاس جاتا اور انہوں نے مجھ سے کوئی پروف مانگنے لیتے تو پھر میں ان کو کیا پروف دیتا کہ میرے خواب میں سرکار تشریف لائے تو آقا نے فرمایا جاؤ جا کر کے یہ کہنا اگر وہ تم سے پروف مانگیں تو کہنا کہ تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد پانچ ہزار مرتبہ اپنے نبی پر درود پاک پڑھتے ہو اور یہ راز یا تو تم جانتے ہو یا تمہارا رب جانتا ہے اور جب تک پانچ ہزار بار پورا مکمل درود پاک نہیں پڑھ لیتے ہو تب تک تم کسی سے بات بھی نہیں کرتے ہو یہ پروف دے دیا یہ راز کی بات بتا دی سرکار نے کہ یہ راز وہ ہے جسے علی بن عیسیٰ جانتے ہیں یا پھر ان کا رب جانتا ہے جاؤ اگر وہ تم سے پروف مانگیں تو یہ والی بات ان کو بتا دینا تمہارا کام ہو جائے گا تیس ماہ دن آ گیا اس دن عدالت میں پیس ہونا تھا صبح اٹھے گئے وہ بندہ گیا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جا کر کے دیکھا تو عدالت یعنی یوں سمجھی گا کہ بہت سارے لوگ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں دروازے پر جب پہنچے تو وہاں پر گاڑ لگے ہوئے تھے انہوں نے رو کے لیے کہا اندر جا رہے ہو بینہ اجازت کے اندر نہیں جاؤ گے تو کہا کہ پہلے اجازت ہم لے لیں اس کے بعد میں آپ کو اندر جانے کی اجازت دی جائے گی کہا کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے کہ جا کر کہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر کے آیا ہوں جا کر کہ ایک خادم نے جب علی بن عیسیٰ وزیر سے کہا کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تمہارے پاس لے کر کے آیا ہے اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے تو علی بن عیسیٰ وزیر نے کہا کہ جلدی سے انہیں اندر بھیج دو اندر پہنچ گئے جا کر کے سلام کیا سلام کرنے کے بعد میں کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر کے آیا ہوں اے علی بن عیسیٰ تم میرے تین ہزار دینار کا قرضہ ادا کر دو علی بن عیسیٰ وزیر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہنے لگے ٹھیک ہے میں قرضہ ادا کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن یہ تو بتاؤ کہ اس کا پروف کیا ہے میں کہی کیسے مانا لوں کہ تم سے تمہارے قوام میں سرکار تشریف لائے ہیں تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں ایسے نہیں آیا ہوں دلیل بھی ساتھ میں لائیا ہوں تو علی بن عیسیٰ وزیر نے کہا بتاؤ کیا دلیل ہے تو وہ شخص کہنے لگا اے علی بن عیسیٰ وزیر کہ میرے قوام میں سرکار نے تشریف لائے اور کہا ارشاد فرمایا کہ اگر تم سے وہ دلیل مانگے تو کہہ دینا کہ تم فجر کی نماز کے بعد پانچ ہزار مرتبہ اپنے نبی پر درود پاک پڑھتے ہو اور جب تک وہ درود پاک پانچ ہزار بار پورے نہیں ہو جاتے کسی سے بات بھی نہیں کرتے ہو یہ راز یا تو تم جانتا ہو یا تمہارا رب جانتا ہے جب اتنا سنا سننے کے بعد میں خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا علی بن عیسیٰ وزیر کہنے لگے بس بہت بڑی خوشی کی خبر آج مجھے سننے ملی ہے کہ میرے درود پاک سرکار کی بارگاہ میں قبول ہو رہے ہیں اٹھے اور اٹھنے کے بعد اندر گئے اندر جانے کے بعد نو ہزار دینار لے کر آئے اور نو ہزار دینار لانے کے بعد میں کہا اے میرے پیارے یہ تین ہزار دینار وہ ہیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے قرض عدا کرنے کا یہ تین ہزار دینار وہ ہیں انہیں آپ رکھو اور یہ تین ہزار دینار خوشی کی خبر سنانے کے لیے اور آج میں اتنا خوش ہوں میں خوش ہو کر کہ یہ تین ہزار تمہیں اور زیادہ دے رہا ہوں پھر تین ہزار دینار اور دیئے کہا کہ جاؤ اس سے تم اپنا کوئی کاروبار کرنا کوئی بزنس وغیرہ کوئی تجارت کام کر لینا وہ بندہ بڑا خوش خوشی خوشی وہ گیا عدالت میں پہنچ گیا عدالت میں پیش ہوا اور جانے کے بعد تین ہزار دینار جج کے پاس لیناکت رکھ دیئے کہا جج صاحب یہ ہیں تین ہزار دینار میرا قرضہ مجھے بری کر دو تو جج صاحب نے کہا تمہیں قرضے سے بری کر دیا جائے گا بیٹھو عدالت لگ گئی سارے لوگ آ گئے اور کہا یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس تو کوئی پیسہ نہیں تھا یہ پیسہ آیا کہاں سے اتنی بری اماؤنٹ آئی کہاں سے تو اس شخص نے پوری بات بتا دی کہ میرے خواب میں سرکار تشریف لائے میں روزانہ درود پاک پڑھا کرتا تھا روزانہ درود پاک پڑھا کرتا تھا ستائیس دن مجھے درود پاک پڑھتے پڑھتے جب ہو گئے تو ستائیس بھی رات میں رسول اللہ میرے خواب میں تشریف لائے اور انہوں نے علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس مجھے بھیجا کہ جاؤ وہ تمہارا قرض آدھا کریں گے تو انہوں نے تین ہزار کی بجائے مجھے نو ہزار دینار دیتی ہے خوشی کی خبر سننے کے بعد تو جج بھی اٹھا اور اٹھنے کے بعد میں اپنی کرسی سے اندر گیا کمرے میں اور جانے کے بعد وہ بھی تین ہزار دینار لائے اور لانے کے بعد میں کہا کہ تم نے یہ بڑی خوشی کی خبر سنائی ہے کیا علی بن عیسیٰ وزیر ہی مطلب سواب کمائیں گے میں بھی سواب کا مستحق بنوں گا میں بھی سواب کماؤں گا لو یہ تین ہزار دینار میری طرف سے ہیں اس کے بعد جس کا قرضہ تین ہزار دینار کا آ رہا تھا وہ بھی اٹھا اور اٹھنے کے بعد میں کہنے لگا جس صاحب علی بن عیسیٰ وزیر نے بھی سواب کمالیا آپ نے بھی کمان لیا تو کیا میں اپنے سواب نہیں کماؤں گا جاؤ میں نے یہ تین ہزار دینار اس کے جو میرے اوپر اس کے اوپر جو آ رہے تھے میرے میں نے وہ ماف کر دیئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو کتنے ہو گئے وہ اس نے ماف کر دیئے تو وہ شخص کہنے لگا جس صاحب انہوں نے جب میرا قرضہ ہی ماف کر دیا تو یہ تین ہزار دینار آپ رکھ لیجئے گا یہ تین ہزار دینار جو آپ نے دیئے ہیں وہ رکھ لیجئے گا تو جس صاحب کہنے لگے نہیں جو میں نے نبی کے نام پر دے دیئے میں اسے واپس نہیں لوگا تو فیصلہ ہو گیا اس نے ماف کر دیا جس صاحب نے بھی تین ہزار دینار دے دیئے بارہ ہزار دینار لے کر وہ شخص اپنے گھر خوشی خوشی چلا گیا تو میرے پیارے اسلامی بھائیو اسلامی بہنوں اگر آپ کے اوپر ہزاروں لاکھوں روپے کا نہیں کروڑوں روپے کا بھی قرضہ ہے تو آج سے ہی آپ یہ واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا ہے نا اس واقعے سے یہی سبق ملتا ہے کہ آج سے ہی آپ روزانہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں ایک دن ایسا آئے گا ایک دن ایسا آئے گا ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کی قسمت بھی بدل جائے گی حضور خواب میں تشریف لے آئیں گے اور آپ کا قرضہ بھی عطا ہو جائے گا لیکن آپ کو درود پاک کنٹینیو پڑھنا ہے دن و رات آپ کو درود پاک پڑھنا ہے انگنت پڑھنا ہے اس لیے تو کہا ہے کہ درود جو ہے یہ ہر غم ہر مسیبت ہر پریشانی کو ٹال دیتا ہے ہر درد کی دبا ہے صلی اللہ علیہ محمد ہر درد کی دبا ہے صلی اللہ علیہ محمد تابی زہر بلا ہے صلی اللہ علیہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ